تو اسرائیل میں ہو کیا رہا ہے لگتار اسرائیلی سینکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اٹاک کیا جا رہا ہے اسرائیلی سینکوں کا خاتمہ دھڑلے سے کیا جا رہا ہے جو اسرائیلی سینک دنیا بھر میں اپنے طاقت کے لیے مشہور ہوا کرتی تھی وہ سینک آج ختم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں ان کے خاتمے کی ایک سے بڑھ کر ایک تصویر ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھئے اسرائیلی سینکوں کا حال کیا کر دیا ہے جب سے ہماس کی طرف سے اٹاک اسرائیل پر کیا گیا ہے اس کے بعد سے تو اسرائیل نے بھی اٹاک پر اٹاک کیا ہے ہماس کے بھی کئی لڑاکوں کو مارا ہے لیکن اس یود میں سب سے بھاری نقصان اگر کسی کو ہوا ہے تو خبروں کی اگر بات کی جائے رپورٹ کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیلی سینکوں کو ہوا ہے سینکوں کے ساتھ ہتیاروں کو بھی نقصان ہوا ہے کیونکہ ان کے تیانگ کرو اگرہ جو ہے وہ ہماس کی طرف سے نشٹ کر دیا گیا ہے لیکن فلحال ابھی سیز فائر ہے سیز فائر رکھی ہوئی ہے کیونکہ اب نہ کوئی گولی چلائے گا نہ کوئی گولا باروت جو ہے وہ نہیں چلے گا چار دن تک رک گیا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ ڈیل جو ہے تھوڑی دیر ہوئی ہے تھوڑی دیری سے ہوئی ہے کیونکہ اس ڈیل کو 22 تاریک کو ہی کیا گیا تھا لیکن اس پورے معاملے پر آج جو ہے بندکوں کو چھوڑنے کی سہمتی بنی ہے کہ جو دونوں طرف بندک ہے ان دونوں طرف سے بندک چھوڑے جائیں گے لیکن سب سے اہم جانکاری آپ کو یہ دے دوں کہ اسرائیل میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ سو سے زیادہ سینکوں کو مار گرایا گیا ہے پندرہ سو سینک اسرائیل کے ختم ہو چکے ہیں ان فیکٹ اسرائیل کی حالت یہ ہو گئی ہے دوستو کہ ایران بھی اس کو اب دھمکی دے رہا ہے ایران پہلے بھی دھمکی دے رہا تھا ایران اور اسرائیل کی کٹر تا تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان دونوں میں کس طریقے سے دشمنی ہے کیسے وہ دونوں کٹر دشمن ہیں لیکن اب ایران کی طرف سے یہ آدیش دیا گیا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھمکی دیا گیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے سامنے اسرائیل کے 358 سینکوں کو مار گرائیں گے ان کا خاتمہ کریں گے ایسا میں نہیں بلکہ نیٹورک 18 کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے پہلے دوستو آپ کو یہ جانکاری ہوگی کہ نصر اللہ جو ہے ایران کا جو لیڈر ہے وہ اس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے جس کو نیتورک 18 کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کے سامنے 358 موت ہے جی ہاں نصر اللہ کا آخری ہتیار دیکھ نیتن یاہو کے ہوش اڑ چکے ہیں آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی طرف سے کہ آخری ہتیار نکالے گا نصر اللہ یعنی کہ آخری ہتیار نکالنے کی بات کہہ دی گئی ہے آجر دیا ہے کہ وہ 358 سانیکوں کو ختم کر دے گا حالانکہ یہ صرف باتیں ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے کس طریقے سے خاتمی کی تصویر آتی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فلحال جو ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے سیز پائر ہونے کے آخری دن بھی لگاتار جو پورے دنیا میں بین فاسپورس جو کمیکل ہے وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کی طرف داگا گیا ہے یہ بھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کئی سوشل میڈیا یوزرز اس کو بھی شیئر کر رہے ہیں تو اسرائیل کی حرکتیں لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسرائیل جس طریقے سے اپنی حرکتوں کو انجام دے رہا ہے وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا میں تمام ملکوں میں آواز بھی اٹھایا جا رہا ہے خاص کر ایران نے تو اب کھولا دھمکی ہی دے دیا ہے کہ نیتنیاہو کو اور اس کے پورے سینکوں کو کیسے ختم کیا جائے گا اس کی پوری نسر اللہ کی طرف سے بیان جو ہے نیٹورکی ٹیم کی طرف سے چلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کا یہ سب سے خطرناک اعلان ہے سب سے خطرناک آرڈر ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے نیتنیاہو جو ہے اسرائیل کی جو پردھان منتری ہیں وہ ٹینشن میں آ گئے ہیں تو اتنی زیادہ لڑائی ہونے کے باوجود بھی جو لڑائی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے یود میں کوئی بھی ورام نہیں لگا ہے کوئی بھی فل سٹاپ نہیں لگا ہے بس یود کی تیاری چل رہی ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر کے ذریعے جو ہے یہاں پر جو رک گیا ہے جنگ اس کے ذریعے اپنی سینہ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جو سینہ جو ہے اس کی کمزور پڑ گئی ہے جو ٹکڑیا کمزور پڑ گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں